سیدنا امام حسین شہیدِ کربالا امامِ عالی مقام سبتِ رسول رضی اللہ تعالی عنہ و رضاہ عنہ جب مدینہِ تیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لئے اسرار کیا اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ نے ایک تحریکی جملہ فرمایا تھا آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسہ یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی یہ نہیں کہا آپ نے توجہ چاہتا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے یہ قیامت تک آنے والوں کے لئے میسج ہے حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے اور الحمدللہ ہماری ماں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے یزید کو نہیں اس لئے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ فانسی پر چڑھا دے گا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روحِ کربلا ضرور پہنچیں گے امام حسین کے ساتھ خیامت کے دن اٹھائے جائیں گے حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں عزیزہ نگرہ میں وقار میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے حکم بھی ہوا ہے بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا سمیٹنا ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں طاقت کسے کہتے ہیں قوت کسے کہتے ہیں جیم میں جا کر باڑی بنانے والا طاقتور ہے کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے مکے مارنے والا طاقتور ہے کون ہے طاقتور طاقت کسے کہتے ہیں میرے عزیزو اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پہر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلولی دوسروں میں مچی رہے ہیں یہ اصل طاقت ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضین عاظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا الگ الگ روایتیں امام حسین کے ساتھ ایک سو پینٹیس لوگ تھے بعض روایات میں ہے نائنٹی سکس تھے چھیانوے لوگ تھے بعض روایت میں بیاسی تھے شہید ہونے والوں کی تعداد بہتر ہے لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ بیاسی لوگ تھے ایٹی ٹو لوگ تھے ایٹی ٹو کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لئے اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو ٹرپل کر دو چار گناہ زیادہ کر دو نہیں بیاسی کو روکنے کے لئے پہلے ایک ہزار لوگ آئے پھر وہ ایک ہزار کے بعد چار ہزار پلس آئے پانچ ہزار لوگ صرف بیاسی لوگوں کو روکنے کے لئے آئے راستہ پھر یہ لوگ چار دن تک راستہ روکتے ہی رہے پانچ ہزار لوگ مل کر دسویں محرم ہونے سے پہلے پہلے پھر تقریباً سولہ ہزار لوگ آئے یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر بائیس ہزار کے قریب اکیس ہزار سمتنگ کچھ بائیس ہزار کی فوج کیا معنی رکھتی ہے کس کو روکنے کے لئے بیاسی لوگوں کو اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کے خیموں میں سازو سامان بھی نہیں جنگ کے اسباب بھی نہیں اور وہ جنگ کے نیت سے بھی نہیں گئے اس کے باوجود بائیس ہزار کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کونٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے ہیں نہیں کولیٹی کا نام طاقت ایمان یہ اصل طاقت ہے اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام حسین کا راستہ روکنے کے لئے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں حر بن یزید الریاعی ایک ہزار کا لشکر لے کر کہ یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے دو دن تک ادھر ادھر گھوماتے رہا اور جب جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مسلح امامت پر ہے اور یہ یزیدی اقتداء بھی کر رہے ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دسویں محرم سے پہلے امام حسین نے ایک خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں حیدر کررار کا نور نظر ہوں رسول اللہ کا نواسہ ہو میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں مالو تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے یہ تین آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے لیکن جو حر بن یزید ہے توجہ چاہتا ہوں جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لئے آیا اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کہ دسویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات تین میں سے کوئی ایک بات مان لو ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے عمر بن سعج شمر وغیرہ حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لئے تو سپائی ہے ایک ہزار کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ ورنہ چلا جا تو صلح کی باتیں مت کر حر بن یزید اسی دن دسویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا مولا حسین کے خیمے میں کب صرف دسویں محرم ایک روایت میں نویں محرم کو ایک دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا دست بوسی کی معافی مانگی اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں وہ جب جاتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت اتا فرماتا ہے وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے اسے عالم بناتا ہے اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے گمراہ کر دیتا ہے حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں جب دسویں محرم کو جنگ شروع ہوئی عمر بن سعید نے تیر چلایا تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے کہے اور جب لڑنے کی ابتداء ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے زوال تک تک اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی آج بھی انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے ایک سو بیس یزیدیوں کو قتل کیا ایک سو بیس کی تعداد ایک گھڑ سوار ایک ہی ہے ایک سو بیس کو مار گی رہا ہے اس کے بعد جامع شہادت نوش کیا میں تاریخ پڑھ رہا تھا وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں ان کے جسم کٹ گئے ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی اب سنو حر بن یزید حر بن یزید ایک سو بیس کو مار گرا سکتے ہیں وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھی جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو میرے عزیزوں طاقت کسے کہتے ہیں یہ سمجھو یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں اپنی ایسیت معلوم نہیں ہے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں علمہ عبد المصطفی عزمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے ایک تاجر تجارت کرنے کے لئے نکلا اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے قیمتی ہیرے تھے اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا لیکن دو تین دن جب جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا کہیں نہیں ملتے تھے تھک گیا چور تین دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے رات میں کہاں جاتے تو اس تاجر نے کہا اکل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بات سمجھ میں آتی روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا وہ اپنا نہیں تلاش کرتا اس کا تلاش کرتا بلا تشبیح و بلا تمثیل میرے عزیزو تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں تم جو محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کانا حقا علینا نصر المؤمنی رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں اور ہم نے مدد دیکھی ہے رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ بھوکنے والے بھوکی رہیں باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا کیا تمہارا خراب کیا بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلبلی مت بچاؤ اور زیادہ خوف و حراس میں مت جیو الحمدللہ مسلمان ہیں مومن ہیں کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی کمیونیٹی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے جس کی بھی جاؤ ان کے ان کے خداوں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تب ہی جھکتے ہیں وہ چاہیے عیسائی ہو یعودی ہو کوئی بھی ہو انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے تب وہ جھکتے ہیں تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو تمہارا یہ ایمان ہے اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں یؤمنون بالغیب اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں دیکھا نہیں اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے کسی مسجد میں اور یا تمہیں صلات و سلام پڑھنے کے لئے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے ہمیں کسی تصویر اور مورد کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تمہاری خصوصیات بہت ہیں اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے کسی اہرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا پیشانی مقدس ہے تمہاری ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ پتر پر بھی چلے جاؤ چوہے پر بھی جھک جاؤ سامپ پر بھی جھک جاؤ نہیں ہے ایک صحابی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہزی آتی آتی حضور نے فرمایا دونوں کیا ہیں بتاؤ انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے میرے اقعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حسی کی اس بات پر آتی ہے کہتے ہیں زمانے جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوند کر کے خدا بنا لیتے تھے کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے ہوا کا الگ پانی کا الگ مٹی کا الگ سب لے کر کے چلتے تھے پھر حضور نے فرمایا حسی کی اس بات پر آتی ہے وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے کبھی پاہر توڑ کے کھاتے تھے ارے میرے عزیزو چودہ سو سال بعد آج جب آپ ہس رہے ہیں اس صحابی کو تو اس بات پر حسی آتی ہوگی میں یہ بات صرف اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماں تھا صرف وحدہ لا شریع کی بارگاہ میں جھگتی ہے تم ایمان والے ہو اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمَ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ گھوراو مت پریشان مت تو تم سب سے زیادہ سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو یہ قرآن کی آیت ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں یعنی اللہ نے ورمائے اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں میرے آقا کی زبان سے سنو لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِي حضرتِ عَنس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنے بچے اپنے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤ حضور سے کامل محبت جب تک نہ کروگے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے خلاصہ کلام یہی ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تھیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لَوْحَوْ قَلَمْ تھیرے ہیں بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے اقبال بھی یہ کہتا ہے میں جرمنی گیا یورپ کا سفر کیا وہاں کی ترقیوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے میں اسی لئے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں دیکھوں اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤگے تو کامیاب ہوں گے سائنس میں فیزکس میں جوگرافی میں کیمیسٹری میں میٹس میں کون سی فیلڈ میں تم جاؤگے تو زیادہ ماہر ہوگے کئی سال اقبال ہیں وہاں کی خاک چھانی تحقیقات کیا اور واپس جب آئے اپنی قوم کی طرف اللہمہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا وہ کہتے ہیں ہاں مجھے راز مل گیا لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے تو وہ اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پوچھا اپنی قوم کو بتاتا ہوں تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کی محمد سے وفات ہونے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں لاؤ میٹس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو لاؤ میرے آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے جانتے ہیں آپ اس آلہ حضرت فاضل بریلوی نے پچپن علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دیئے باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جائے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میٹس میں میٹس میں ان کے پاس ایسی ایسی ایجادات تھیں ایک کتاب آلہ حضرت نے لکھی ہے جومیٹری پر آج کے بچے جو کالیج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے جومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں اور آلہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ ان سمت القبلہ قبلہ پہچاننے کا علم تم تو آج وہ کمپاس لے کر پہچانتے ہو اب تو موبائل میں آ گیا موبائل کو گماؤ ادھر دکھا رہا ادھر ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ میرے عزیزو اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے اس کے سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا نہیں اسلام مکمل قوائد اور زوابط کے ساتھ ہے ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں اسلام نے تمہیں قائدے بنا کر دکھائے ہیں پریکٹیکل یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے شہر کا طول البلد ارض البلد دیکھنا ہوتا ہے بہت ساری اس میں چیزیں اس کی سطح سمندر سے ہونچائی کتنی ہے پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے آلہ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی پورے چودہ سو سال میں آلہ حضرت کی یہ کتاب جس میں دس قائدے خود انہوں نے ایجاد کی ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی خود انہوں نے ایجاد کی اور اس کے بعد آلہ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ میں نے فقیر نے یہ دس قائدے ایجاد کیے ہیں اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے اگر ہجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہوگا آلہ حضرت نے لکھا ہے کعبہ آئین اس کی ناک کے سامنے ہوگا پرفیکٹ قائدے انہوں نے لکھے ہیں یہ قائدے کہاں سے آئے حساب میٹھمیٹکس جو علیگڑ کے پروفیسر اپنے فسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لئے آلہ حضرت کے پاس آئیں واقعات آپ نے سنے ہوں گے اب میں آپ سے کہتا ہوں بہت بڑے پروفیسر صاحب علیگڑ کے وہ لندن یا اکسفورڈ جا رہے تھے یا جھرمنی جا رہے تھے کچھ میٹس کے فنڈے حل کرنے کے لئے آلہ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب پہلے تو انہوں نے مزاق اڑھائے مولوی لوگوں کا کام ہے پروفیسر جس میں بسا ہوا ہے انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے ایک بار ٹرائی کر لیجئے وہ آئے آلہ حضرت کے ہاں وہ مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب آلہ حضرت کے پاس آئے اثر کا وقت تھا ازان ہو چکی تھی آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے وہ پروفیسر صاحب سے اچھا کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا ایک بہت بیچیدہ مسئلے میں بھس گیا ہوں میٹس کا ریاضی کا حساب کا حل نہیں ہوتا اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کیا آپ سے ملنے آلہ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹیم میں یہ حل نہیں ہوگا نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ آلہ حضرت کو انہوں نے ویسی گھڑے دکھایا دیکھتے ہی آلہ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے اس کا یہاں سے فلان کا یہاں سے اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں میں اثر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چھٹکیوں میں یوں حل کیا میں جب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لگایا تو ترنت دو منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گئے اب جس کی لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں سنو وہ حیرت میں آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اس پروفیسر صاحب کی وہ در نماز ہونے کے بعد آئے آلہ حضرت تو وہ اشاش کرنے لگے کہا مولانا صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کا کوئی مولوی میٹس کے اتنے ٹف فنڈے کو حل کر لیتا ہو مولانا یہ تو بتائیں یہ ریاضی اور یہ میٹس کے مسئلے آپ نے کس سے سیکھے کون ہے آپ کو کس کالیج میں کس انیور سٹی سے آپ نے سند حاصل کیے یہی مجھے کہنا ہے میرے اب آلہ حضرت کا جواب سنو کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد سے صرف پلس مائنس اور ملٹیپل کے مسئلے سیکھے جمع نوی اور زرب ہمارے والد صاحب نے بس اتنا ہی سکھایا اور اس وقت بچپن میں مجھے منطق فلسفہ یہ سب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا میں حساب کے جومیٹری کے یہ کتابیں لے کر بیٹھا میرے والد آئے دیکھا پوچھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو میں نے دکھایا یہ منطق ہے فلسفہ ہے یا حساب کی کتابیں ہیں میرے والد نے وہ کتابیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا جا رسول اللہ کی حدیثیں پر صدقے میں سارے علم دے دیے جائیں عالی عزت ورماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر مجھے ملا ہے بس بات سمجھ جاؤ طاقت اسی کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی تنہا نہیں ہوتا تنہا نہیں ہوتا عزیزانِ گرامی وقات میں اس بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپاہی جتنے غزوات میں گئے جتنی جنگوں میں گئے کبھی گھوڑے پر نہیں مہتے پیدل اور وہ ایسا پیدل چلتے تھے کہ کوئی گھوڑا بھی ان کے ساتھ نہیں پکڑ پاتا ان کو جب وہ بھاگتے تھے گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے باوجود انہیں نہیں پکڑ پاتا ان کو وہ لقب ملا تھا راجل رسول اللہ چل کر کے سفر کرنے والا رسول اللہ کا سپاہی ایک بار ایسا ہوا ایک بنو قارا کا شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے یہ منافق تھا خبیص تھا اس نے تقریبا چار سو لوگوں کو جمع کیا اپنے ہم مزاج لوگوں کو اور مدینے پر رات کے وقت ایک باغیچے پر حملہ کیا پورے باغیچے کو آگ لگا دی اور اس کے بعد پھر جو کھجوریں تھی وہاں سے سب لوٹ لیا لوٹ کر کے اپنے گھوڑوں پر رکھ لیا اور نکل پڑا اس وقت سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے کوئی نہیں تھا ادھر چار سو لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور کھجوریں جمع کر رہے ہیں اور یہ تنہا صحابی اس صحابی کہا لیے گھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا کبھی نہیں اب ان کو جلال آیا کہ میرے مصطفیٰ کے شہر کی ایک کھجور بھی میں باہر جانے نہیں دوں گا جو چوری کر کے جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے پیچھا کرنا شروع کیا اور حقیقت دیکھیں آپ جب حدیث پڑھیں گے عالی حضرت نے الملفوز میں بھی اس کو نقل فرمایا جب تک میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اتنی ہنسی بھی آتی ہے اور ان کی اس بہادری پر دل کھل جاتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کس بات پر بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے چار سو لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اچھا کوئی یہ کہے کہ نادان آدمی ہے چار سو لوگوں کو نہیں دیکھ رہا اکیلہ بھاگ رہا ہے ہو سکتا ان کو کوئی کہہ دیا ہو لیکن مجھے حیرت ان چار سو پر ہو رہی ہے جو ایک سے دھر کے بھاگ بھی رہے تھے وہ بھی بھاگ رہے ہیں ایک دوڑا رہا ہے اور چار سو بھاگ رہے ہیں وہ عبد الرحمان قارہ کا رہنے والا قاری بھاگا جا رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے سلمہ ابن اکوا سے اپنی اپنی جان بچا لو اسی لئے میں کہتا ہوں یہ بزدل قومیں ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو چار سو بھاگتے رہے اور یہ بھگاتے رہے بہت دور تک جب عزت سلمہ ابن اکوا بھاگتے تھے تو گھوڑے بھی پیچھے پڑ جاتے اور آپ جیسے جیسے کوئی گھوڑ سوار آتا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھیچتے اور اس کی گردن پر پیر رکھتے پھر آگے نکل پڑتے تھے نجانے کتنوں کو انہوں نے تنہا اپنے ہاتھوں سے گرایا کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں گراتے بھی ہیں اور ان کی گریوی کھجوریں جمع بھی کرتے کہ مجھے مدینہ واپس لے جانا ہے اس صحابی کو میں پڑتا ہوں عزیزہ نگرہ ہمیں کھجوریں جمع کرتے رہے اور انہیں بھگاتے رہے اخیر میں وہ دس دس کی ٹکڑیوں میں بدل گئے وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا کہنے لگا ایک ساتھ مت بھاگو یہ اکیلے سب کو بھگا رہا ہے دس ادھر جاؤ دس ادھر جاؤ دس ادھر جاؤ ظالم ہو پلٹ کر میرے مصطفیٰ کے غلام کا مقابلہ کر کے دیکھتے لیکن کسی سے نہیں ہوا وہ پہاڑ کی چھوٹیوں میں چلے گئے عزیزہ سلمہ بن اکوہ پہاڑ پہ بھی چڑنے لگ گئے تو عبد الرحمن قارہ وہ کہتا ہے وہیں سے چیک کر کے سلمہ بن اکوہ تم کو کیا چاہیے کیوں پیچھا کر رہے ہو کہا میں شہر رسول کی ایک کھجور بھی جب تک تمہارے پاس ہوگی پیچھا کرتا رہوں گا اس نے وہیں سے اپنے سارے ساتھیوں کو پکار کر کہا سارے لوگ کھجوریں پیگ دو اپنی جان بچا صحابہوں نے کھجوریں دے دی حضیٰ سلمہ بن اکوہ پوری کھجوریں جمع کیے کتنوں کو رونتے ہوئے واپس آنے لگے جانتے ہیں ایک صحابی اور ہے حضیٰ ابو قطادہ جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے ان کا گھوڑا دوڑتا ہوا ان کو دوڑاتا ہوا حضیٰ ابو قطادہ اس پر ہیں اور دس لوگ اور ساتھ ہیں وہ حضیٰ سلمہ بن اکوہ کی مدد کے لیے آگئے جب وہ آئے تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے کھجوریں لے بھی چکے تھے حضیٰ ابو قطادہ دس صحابہ کے ساتھ جب آئے حضیٰ سلمہ بن اکوہ کی اور مدد ہو گئی اب یہ مدینہ آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں حضیٰ سلمہ بن اکوہ نے پوچھا میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعی کی کسی کو خبر تھی تم یہاں تک کیسے آئے تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے مسلمانو یاد رکھو میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا حضیٰ سلمہ بن اکوہ نے ان سے پوچھا ابو قطادہ سے تم آئے کیسے حضیٰ چاہ ابو قطادہ نے جو جواب دیا وہ اور تاجب کا تھا کہاں ہم نے نہیں دیکھا ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کہ ہنہنہ نہیں لگا میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے فرما بردان ہے ابو قطادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا حضرت ابو قطادہ کہتے میں پہچان لیا وہ اپنی پیٹ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے میں اس کی پیٹ پر بیٹھ گیا میرے ساتھی بھی تاجب میں تھے اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے یہ کہاں لے جا رہا ہے ابو قطادہ کہتے یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا ہے حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے جب میں ان چار سو کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لئے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سراخ میں تمہارے لئے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں مچھلیاں پانی میں تمہارے لئے دعائیں کرتی ہیں عزیز آنگرامی وقار آج میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں دھورا جی کی ذرزمین میں نے کبھی سنا نہیں یا کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی لیکن اتنا بڑا مجمع ہمیں جو سننے کے لئے بیٹھا ہے لوگ مصافے کے لئے آئے پھول ہار پیش کیے ٹوٹ پڑتے ہیں ملاقاتوں کے لئے میں اکثر جلسوں میں بھی اور اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں مجھے جو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ اسے لئے نہیں ہے کہ کسی باپ کا بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے آپ کی جو محبت ہے وہ صرف اس لئے ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر دکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے جو کچھ بھی عزت ملی ہے ہمیں آج وہ کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں صاف میں بتا دیتا ہوں میں مقرر آدمی نہیں میں خطیب آدمی نہیں میں وہ شولہ بار مقرر نہیں ہوں کہ جن کی تقریروں سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہوں میں تو طالب علم آدمی ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتنی وفا کرنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے میرے جسم میں جب تک خون باقی رہے گا ایک بھی سالم کتہ میرے آقا کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہم اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانی کا جذبہ ہے اس لئے میرے آقا نے یہ عزت عطا کی ہے پھر مجھے یہ کہنے کا حق بھی ہے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا میرے عزیزوں اس بات پر آج تمہارا اتحاد ہونا ہے آج تمہارا اتحاد ہونا ہے میں نے کافی علاقوں کے دورے کی اور دیکھ لیے لوگ جو کہتے ہیں ہم بکرے ہوئے ہیں بٹے ہوئے ہیں ٹکڑوں میں ہیں لیکن میں نے سب کو دیکھا یقینا فرقوں میں بھی بٹے ہیں سلسلوں میں بھی حالانکہ سلسلوں میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے جو سلاسل حقہ ہیں وہ سب مدینہ تیبہ کی نہریں اختلافات نہیں لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے لوگ ہیں ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے جو خالص سننی ہو کر بھی ایمان والے ہو کر کے بھی میں بہتوں سے یہ شکایتیں سنا کہ ہم میں بہت سارے اختلافات ہیں لیکن اس کا حل تقریریں ہیں تحریریں ہیں لوگوں کو سمجھانا ہے اسلاح کرنا ہے سب کر کے دیکھ لیا لیکن ایک بات میں نے خود پریکٹیکل دیکھ لیا کہ ہزار ٹکڑوں میں کیوں نہ بٹے ہوں لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہر کوئی متحد نظر آتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کسی بھی پیر سے بیعت کیوں نہ ہو میں دوسروں کی باتیں نہیں کرتا لیکن میں نے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھا ہے جا کر کے کسی بھی سننی صحیح لقیدہ پیر سے بیعت کیوں نہ ہو اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا دونوں سن رہے ہیں لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جسم بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یہ ہر ایک کنارہ ہے اس سے پتا یہ چلا کہ آج تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں سب کو جمع کرو انشاءاللہ العزیز اتحاد برقرار رہے گا اصل کی طرف نظر رکھو بادشاہ کی طرف نظر رکھو باقی جتنے ولی ہیں جتنے پیر ہیں سب وزیر ہیں سب وزیر ہیں بادشاہ صرف میرا مصطفیٰ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شہنشاہ تسلیم کرتے لہٰذا اگر بادشاہ کی طرف نظر ہوگی تو تمہیں شیطان یہ اس طرح کی لڑائیوں میں نہیں رکھے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا تم سب کا مشن اگر میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا تقرار ہوئی حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا کالی عورت کے بیٹے یہ تقرار میں ہو جاتا ہے حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی تھے تو کالے لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے حضور کے پاس جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر نے مجھے آج ہیوں کہا ابو ذر نے مجھے آج ہیوں کہا کالی عورت کے بیٹے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلال آیا بہر آئے بلائے ابو ذر کہاں ہے آئے حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا افیق الجاہلیہ ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے تین بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے کچھ نہیں برمایا پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی کہ میرے آقا مجھ سے روٹ گئے میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا باز میں کیا ہوگا نہیں سیدھے مسجد نبوئی میں حضرت بلال کو ڈھوننے کے لئے آئے کہاں ہیں حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے سو گئے کہاں ہے بلال مجھے معاف کر دے میں نے تجھے سخت جملہ کہا مجھے معاف کر دے حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا ہو گئی بات لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں میرا دل اس پر سکون نہیں بانے گا ایک کام کرو اے بلال تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو یہ تمہارا تلوہ جس کو میں نے کالا کہا تھا اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتا چل جائے حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا کہا ہے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو جس آقا کے تم غلام ہو اسی آقا کا میں بھی غلام میں نے یہ تاریخ میں پڑا ہے اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ میرے آقا کی محبت ہے وہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے تمہارے سینے چوڑا کر دے گی تمہارا دل کشادہ کر دے گی تم اپنوں کو ایکسپ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر ہاں ایک بات یاد رکھیں میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لئے کہہ رہا ہوں باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر جانو مال ان پر فدا کر دیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں چاہے باپوں کی ماں ہو جو میرے نبی کو نہیں جانتا جو میرے آقا کی عظمت کو نہیں پہچانتا میں ان کے بارے میں نہیں کہتا ہاں ہمارے ایک استاذ بزرگ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بات کرنے کا لہجہ نرم رکھنا ہمیشہ بہت سارے لوگ ہماری تقریروں کو ابھی ابھی جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں سخت بولتے ہیں ہم میرے عزیزوں پچھلے پندرہ سال سے کرتے ہیں ہم تقریریں اخلاقیات پر تصوف پر بہت سارے نرم انداز میں گفتگو کرنے کے حمادیتے ہیں وہ سب نہیں دیکھتے لیکن جہاں ہم تھوڑا سا چیختے ہیں یا گرج کے ساتھ بولتے ہیں وہ بہت جلدی کسی کو لگتی اور کہتے ہیں آپ بہت کڑک لہجے میں کہتے ہو نائنٹی پرسنٹ ہم نے نرم لہجے میں بات کیا ہے لوگوں کو اخلاقیات سکھایا ہے چوری زینہ ڈکیتی سودھ شراب ان سب کی مضمت پر بیانات ہم نے ریکارڈ کیے وہ سب نظر نہیں آتا لیکن سخت جملے بہت جلدی نظر آتے لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے ایک بزرگ استاد نے فرمایا کہا کہ بیٹا نرم گفتگو کرنے کی عادت رکھنا اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نرمی سے کلام کرنا لیکن ایک بات یاد رکھنا زندگی پر نرمی سے بات کرو لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت یا دشمنی کسی میں دیکھو تو پھر نہ تمہاری زبان میٹی ہونی چاہیے نہ دل نرم ہونا چاہیے نہ دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے یہ ایمان کا تقاضہ ہے ہم جو سخت بات کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کڑک نہیں بولنا چاہیے تمہیں پتا بھی نہیں حضرت عمر فاروق کتنا بولتے تھے ہاں عمیر بن وحب ایک شخص تھا جو حضور کے قتل کا ارادہ کر کے آیا تھا مکہ سے صفوان نام کا ایک اور شخص عمیر نام کے دو لوگ ہتیم کعبہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے آئے ہیں کیونکہ صفوان کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا عمیر کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر حضور کے پاس قید تھا دونوں کا پرابلم سیم تھا دونوں لوگ ہتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں صفوان نکا میں تجھے بہت پیسے دوں گا ایک تلوار کو زہر میں بجا کر جاؤ مدینہ اور محمد کا قتل کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن وحب تلوار چھپا کر کے مدینہ آیا لیکن جس وقت وہ آیا حضرت عمر فاروق چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے دیکھتے ہی اس کی گردن میں جو ہے یہ گمچھا ڈالا رمال اور کہا خضو حاضر کل پکڑو اس کتے کو یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلے ہوئے کہتے ہیں پکڑو اس کتے کو یہی وہ ہے جو بدر کے اندر میدانِ بدر میں مکہ والوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ پر حضور کی خلاق یہاں مدینہ میں آیا ہے پکڑو اس کو حضرت عمر باہری سب کر دیتے لیکن کہا کہ میں حضور سے پوچھ کیا آتا ہوں اس کا کرنا کیا ہے میرے آقا کے پاس گئے کہا یا رسول اللہ شیطانِ قریش آیا ہے قریش کا شیطان آیا ہے عمیر بن وحب اور مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے حضرت عمر پہلے ہی بھانپ رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے کیا کرنا ہے آپ حکم فرمائے میرے آقا نے فرمائے عمر اس کو اندر لیا عمیر بن وحب کو ویسی گردن میں وہ گمچھا ڈال کے گھما کے اندر لیا ہے مسجدِ نبوئیوں حضور نے پوچھا حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو جب اندر آیا تو پوچھا حضور نے کیوں آئے عمیر اب وہ جھوٹ بولنے لگا کہا میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے خیر خیریت پوچھنے کے لئے آئے اور کیا ہے میرے آقا نے فرمائے سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو اس نے پھر کہا میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آئے ہوں اور کیوں آئے ہو حضور نے فرمائے خیریت معلوم کرنے آئے تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو اس نے تلوار دکھانے کے لئے بھینک دیا کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کے ساتھ تھی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے میرے آقا کو جلال آیا اور کہا امیر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کر کے آئے ہو مدینہ میں بیٹھا رسول خانے کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام یہ حدیث موجود صحیح حدیث ہے اسی حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم تو یہ عقیدہ رکھی سکتے ہیں نا ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ عقیدہ بریلی والے کا جو ہے وہ اپنے پیٹ کا عقیدہ نہیں یہ صحابہ کا عقیدہ ہے میرے عزیزوں جب میرے آقا نے برمایا وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو اب تھر 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 کانپنے لگ گیا اس رسول سے کیا چھپائیں جو حتیم کعبہ میں تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کو بھی جانتا ہوں کہا اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب معلوم ہے اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں ایمان لے آئے اب سنیئے میرے عزیزوں ایمان لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم فرما ہی کہ اب اسلام پر قائم رہو ایمان پر برقرار رہو قتل کرنے کیلئے آیا میرے مصطفیٰ کا غلام بن گئے اب اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں حضرت عمر جو گمچہ گلے میں ڈال کے اندر لائے تھے اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے جاتے ہیں اور باہر جو ساتھی کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو حضرت عمر کے الفاظ سنیں کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص تم دیکھ رہے ہو مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا اللہ ہوگا یہ لفظ بھی ہے واللہ انی لأحب خنزیرا من حضا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں خنزیر کو سمجھتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا لیکن اب سنو اے لوگوں اب میرے سگے بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے اس لیے کہ میرے آقا کا خلا یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے عزیزان اگرامی خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اقبال نے کیا خوب کہا تھا اگر پہچان نہ ہو تو میرے عزیزو پہچانو تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے بمصطفی برسان خیش کے دیہماعوس اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو اسی کا نام دین ہے اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یا رسول اللہ خیمہِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوہسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے ہر جگہ ہے اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کیا ضرورت ہے طاقت کس کا نام ہے میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا اسی پر ختم کرتا ہوں طاقت و قوت صرف واری بنانے کو نہیں کہتے طاقت و قوت صرف اور صرف کھاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مجاتی ہو ہم نے دیکھا ہے سو سال پہلے کی بات آلہ عزت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں لیکن کیا کبھی تم نے آلہ عزت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا ان کا جسم کیسا تھا بہت لہیم شہیم چھوڑے سینے والے بڑے بال والے اونچے چہرے والے نہیں میرے عزیز و تاریخ میں آپ پڑھو گے آلہ عزت کسرت سے لکھنے کی وجہ سے کسرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے بڑے دبلے پتلے تھے لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساختہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو دبلے پتلے تھے نحیف تھے دیکھنے میں کمزور لگتے تھے لیکن مجھال ہے جب وہ عاشق رسول کا کلم چلتا تھا کلم چلتا تھا اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے کل کے رضا ہے خنجر خونخار برقبار یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج کل کے کس کو کہتے ہیں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو کل کے رضا آلہ حضرت اپنے کلم کو کہہ رہے ہیں کل کے مطلب کلم رضا کا کلم کیسا ہے خنجر خونخار برقبار یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہیں آلہ عدد بڑے نرم دل بھی تھے رحم دل بھی تھے اپنوں کو جب نوازتے تھے تو بے حساب نوازتے تھے آجیزی ایسی کہ بچوں سے بھی معافی مانگتے آجیزی ایسی اور اپنے پیر خانے پر جانے کی بات آئے تو چپلیں کتنی دور چھوڑ جائے غرور و گھمنڈ کی بات نہیں لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے مقابل کی بات آتی تو یوں کہتے تم کیا سمجھتے ہو کل کے رضا ہے خنجر خونخار برقبار آدھا سے کہدو خیر منائے نہ شر کریں یہ بات ایمان کے تقاضے کی ہے میں آج ہر عالم سے ممبر پر بیٹھے ہوئے اور ہر مومن سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے سر چڑھ کر بولنا سیکھ جاؤ میرے آقا نے فرمایا ہے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد اور یہ تو کری سکتے ہو ان پاکھنڈیوں کو لفظ جہاد سے بھی ڈر لگتا ہے لفظ جہاد پر ہی بڑا پروپگنڈا کرتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہاں لوگیں کہتے ہیں مولانا جہاد کے لفظ پر جھوڑا سائیڈ ہو کر کے بات کر لیتے ہیں تم بزدل کیوں بنے جا رہے ہو لفظ جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے مقدس لفظ ہے اس لفظ کو اگر نکال دیا تو میرے آقا کی آدھی سیرت ختم ہو جائی کیسے بتاؤ گے نبی پاک کی سیرت بدر کو کیا کہو گے تقرار ہوئی تھی خندق احد طبوک خیبر طائف یہ سب کو کیا کہو گے تقرار ہوئی تھی جہاد لفظ ہے سیلف ڈیفنس کا نام ہے اتنا حق تو ہر ایک کو ہے میرے عزیزو لیکن یہ تو آج میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں تم کو تلوار اٹھاؤ بندوق اٹھاؤ گولی مارو بندوق سے لو یہ سب باتیں تو ہم کرتے بھی نہیں ہمیں ضرورت بھی نہیں لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے الفاظ ہی کافی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہو میرے آقا نے جب یہ فرمایا ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے تو اس پر تو ہر کوئی آج عمل کر سکتا ہے حق بات کہو ممبروں سے کہو اور ٹرسٹیوں سے بھی کہتا ہوں علماء کو کہنے کی آزادی بھی دھو کہ وہ بزدل نہ بنائیں خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ ایک بات سمجھ کر کے چلے ہم ملک کے خلاف قانون کے خلاف نہیں بولنا چاہتے ملک ہمارا بھی ہے دیش ہمارا بھی ہے اور یہاں کے قوانین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں خوشی سے عمل کر رہے ہیں لیکن ان ظالموں نے کیا بنا دیا ہے ان کے نزدیک دیش پورا موڈی ہے ہاں ان صاحب کے بارے میں مد بولو وہ دیش ہے کل کو اگر نہیں رہے تو دیش چلا جائے گا میرے عزیزو کسی ویکتی کسی شخص کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرنے کا نام دیش کے خلاف بولنا نہیں ہے ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں آج بھی آزادی کا دن ہے آزادی کا دن ہے یہ لگیا ہاتھو یہ بات کہہ کر کے گزرتا ہوں آج بھی جا کر کے دیکھیں انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ شہیدوں کے نام جو لکھے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں ان کو کیا پتہ ہے اٹھارہ سو ستاون سے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے یہ لڑ رہے تھے آزادی کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا کوئی سنگی نہیں تھا وہ شہید ٹیپو سلطان تھا سب سے پہلے توپ مین ہندوستان کا انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا پورے انگریز اس کے خلاف کھڑے تھے ان کو آج بولنے کی نوپ تحفیق بھی نہیں ملتی اور اس کے علاوہ وہ علماء کی بات کہاں چلی گئی آج انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہندوستان میں مسلمانوں سے تھا اور ہم نے دلی سے لے کر کشمیر تک کوئی ایک جھاڑ کوئی ایک درخت باقی نہیں تھا جس میں ہم نے ایک عالم کو لٹکایا نہیں تھا پھانسی پت جن کی تعداد گنی گئی ہے تو تقریباً چھبیس ہزار علماء کو انہوں نے پھانسی دی دلی سے لے کر کشمیر تک مجھے بتاؤ جزیرہ انڈمان نکوبار میں کس کو بھیجائے ہوئے مولانا فضلح خیر آبادی انہیت احمد کاکوروی یہ تمام وہ لوگ ہیں علماء انہیت احمد کاکوروی جن کی کتاب آج تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے علم اس سے خواہ یہ کتاب یہاں چٹائی پر بیٹھ کر لکھی ہوئی نہیں اس جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب اس کو پڑھ کر کے آج بچے عالم بنتے ہم بھی پڑھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر زندگی بھر جیل میں ڈال دیا گیا ہاتھ ڈھونڈ کر کے نکالو مولانا فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہیں اندمن نکبار میں جہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی کفایت علی کافی کا نام سنا ہے میرے عزیزو یہ نام کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے آج کی رات ضرور مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنافر رسول بھی تھا آپ اسی سے اندازہ لگا لیں آلہ حضرت جیسا عاشق ہدای کے بخشش لکنے والا آلہ حضرت کے اشار تو پتا ہے امام الکلام کہتے ہیں آلہ حضرت کی ناتوں کو امام الکلام کہتے ہیں سارے کلاموں کا امام آلہ حضرت کی ناتیں پڑھ کر کے دیکھ لو وجد آ جائے حضور کی ناتیں لیکن اس آلہ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی ناتیں پسند کرتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں میں صرف دو ہی لوگوں کی ناتیں سنتا ہوں یا تو حسن رضا بریلوی کی یا لمہ کفایت علی کافی کی آلہ حضرت جیس کی ناتیں سنتے ہوں کسی سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ کفایت علی کافی کون تھے میں اکثر جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو جائے اب میں آپ کو بتاؤں ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ جب عشق رسول پر بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا ان کی طرف آ جاتے ہیں اور انگریزوں کو یہ بات قطعا پسند نہیں تھا انہیں کئی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی آخر کار ایک منافق کے ذریعے سے مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لئے انگریز آئے کتنے جانتے ہیں تین ہزار لوگ آئے ایک عالم کو گرفتار کرنے ہیں ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی آتے ہیں ہاں ماب لنچنگ بھی جو ہے نا کتے جھنڈ میں ہی کرتے ہیں کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے دار العمارت میں انگریزوں نے رات کے وقت ہی کفایت علی کافی کے کپڑے کھولے اور ان کے جسم پر گرم استری پھیری استری سے بورا داغتے تھے اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے ہفتہ بھر تک علمہ کفایت علی کافی کو انہوں نے یہ دردناک سزائیں دی بیچ میں کئی مرتبہ ان کو سامنے آفر رکھا تم بدل لو اپنی باتیں چھوڑ دو اپنی اس قوم کو اور غلانا چھوڑ دو یہ سب جو تم تقریریں کرتے ہو ہم اپنے حکومت میں تمہیں لے لیں گے وظیفہ بھی دیں گے وہدہ بھی دیں گے کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم گلت جگہ ہاتھ مارے ہو ہاں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے پانچ سو پونڈ لے کر کے کوہ بھی حلال کر دیا جائے ہر چیز جو ہے تمہارے حساب کی بنا دی جائے یہ وہ جگہ نہیں ہے کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے اتنا سستا نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا تو پھر تم مرنے کے لئے تیار رہو کہا خوشی سے آٹھ دن کے بعد ان کو ایک چورہے پر لے جا کر فانسی کا پھندہ لگایا گیا اور پورے مجمع میں آپ کو فانسی کے لئے چڑھایا گیا انگریزوں نے پوچھا تھا کوئی آخری وسیعت ہے تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو لوگوں میں فانسی پر چڑھنے والا یہ کہتا ہوگا میری بیوی سے مل لوں بچوں سے مل لوں جائدات پراپرٹی کی وسیعت کر دوں میرے بعد کون بیٹھے گا وہ کہ دوں لیکن کفایت علی کافی کی بات پر قربان جاؤ اس بھرے مجمع میں کہتے ہیں میری آخری خواہش ایک ہی ہے ایک بار ناتے رسول پڑھ لو اللہ اللہ ایک بار ناتے رسول پڑھ لو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اس خواہش کا ہم عدب کرتے ہیں کر لو کفایت علی کافی رمت اللہ علیہ فانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے کیا مگن ہو کر کے گنگنا رہے تھے یوں کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنیب جان پر خاکی کفن رہ جائے گا سفنہ ہو جائیں گے حشر تک کافی ولیکن نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا یہ ناتے باق گنگناتے ہوئے چڑھ گئے فانسی کے پھندے پر لوگوں نے دیکھا فانسی تو لگی لیکن لبوں پر اسی طرح کی مسکراہت کیوں یہ راز ہے میرے عزیز عمرنے والا ہی جانتا ہے پھندہ بعد میں لگتا ہے آمینہ کا لال پہلے تشریح لاتا ہے موت کا درد اسے کیا ہوگا جو جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محب ہو اب سنو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں تم ان باتوں سے گھبرانا نہیں ان باتوں سے ڈرنا نہیں کہ کل کو اگر آپ کے ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے والا یہ آپ کا غلام مر جاتا ہے کٹ جاتا ہے کوئی مجھے مار دیتا ہے تو اس بات کا یقین رکھ لینا دین رکے گا نہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز اور ان کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہمارے مر جانے سے کچھ نہیں ہونا ہے اس لیے کہ ہر سنی بچہ جانتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرولا ہے ہم مرنے کے بعد اس بات کا یقین رکھتے ہیں اگر ہماری موت ہو گئی اس راستے میں تو اسلام کی آبیاری ہوگی اسلام اور پھولے گا پھلے گا اور ہوا یہی کفایت علی کافی کو فانسی کا پھندہ دے کر آٹھ دن تک جشن منایا تھا انگریزوں نے جب مولوی چلا گیا جو لوگوں کو تقریر کرتا تھا ہزاروں کا جمع کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتا تھا چلا گیا ہم نے فانسی دے دی لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں میرے خدا کا قانون کیا ہے قدرتِ خداوندی کا قانون کیا ہے مراد آباد شہر میں یہ کفایت علی کافی کو اٹھارہ سو ستہون کے پہلے فانسی دے رہے ہیں اور اسی سال اسی سال مراد آباد کے قریب بریلی شہر میں اللہ تعالی احمد رضا پیدا کرنا ہے تم ایک عاشق کو فانسی دیے حضور پاک کے چانے والے کو تم نے فانسی دے کر یہ سمجھا کہ آپ ختم ہو گیا عشقی باتیں کرنے والا لیکن قربان جاؤ محبتِ مصطفیٰ پر میرا رب ایسے ان مکاروں کے مکر کو پھیرتا ہے کہ فوراً اللہ تعالی نے ایسا عاشق پیدا کیا ایسا عاشق پیدا کیا کہ پھر بریلی کی طرف سے اٹھنے والی آواز ایک شہر میں ایک بستی میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی آج سو سال ہو گئے اس مردِ کلندر امام اہلِ سنت کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن ہر مسجد کی ممبر اور محراب آواز دیتی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلا اور پھر ہمارے بچے بھی یہ آج کہہ جاتے ہیں ڈال دی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلا یہ نظام ہے میرے مولا کا ایک چراغ تم بجھاؤ گے مولا سو چراغ روشن فرمائے گا ہاں انشاءاللہ الازیز اس بات پر ہم سب کو جمع ہونا ہے اللہ کریم ہمیں ہماری کھوئی ہوئی طاقت و قوت عطا فرمائے آپ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے رب ذلجلال جب تک زندگی باقی ہے مولا مجھے تیرے نبی کے وفاداروں میں شمار فرما اس لیے میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں آقا بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں پہ یہی کے بھلے ہیں رکھ کدھر کریں تو جسے جو مو چھپائیں تو کریں کس کے سامنے یا رسول اللہ کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے ہمارا ماننا تو یہ ہے میں نے دیکھا بھی ہے اپنے بچوں کو اور ہم کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں آقا گنہگار تو ہو گئے لیکن آپ کے غدار نہیں ہیں غدار نہیں ہیں جب تک غدار نہیں ہوں گے میرے آقا کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ استقبالیہ کھلا رہے گا آؤ میرے عزیزوں اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں آج کے اس عرص مبارکہ میں اور آج آزادی کی یہ رات ہے ہم بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اس وطن سے بوئے وفائی تھی میرے آقا اس وطن کی طرف نظر کرم فرما دے خیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں میرے آقا صرف آپ کے عاشق ہی پیدا ہو کوئی غدار نہ پیدا ہو ہماری دعا یہی ہے میرے آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين